سلام علیکم کلاس 5 امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے بیٹا اپنی سامیہ کی نوٹ بک اپن کریں نوٹ بک نہیں بیٹا ریڈنگ بک ہم نے لاشتے ملتا کے مدینہ کی ریڈنگ کی تھی پیج نمبر 48 تک آج ہم 49 کی ریڈنگ کریں گے ہم نے دو شرائط پڑھ لی تھی شرائط شرط نمبر 3 سے شارٹ کرتے ہیں یہود اور مسلمان باہم دوستانہ برطاؤ رکھیں گے یہود یا مسلمان مسلمانوں کو کسی سے لڑائی پیش آئے گی تو ایک فریق دوسری کی مدد کرے گا یہود ہو یا مسلمان اگر وہ کسی سے بھی لڑتے جھگرتے ہیں ایک فریق مطلب ایک جماعت دوسری جماعت کی مدد کرے گی کوئی فریق قریش کو ایمان نہ دے گا مطلب اس کو حفاظت میں نہیں رکھے گا اس کو محفوظ نہیں کرے گا مدینہ پر کوئی حملہ ہوگا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساہ دیں کیونکہ دونوں قبائل جو تھے یہود کے اور مسلمانوں کے وہ مدینہ میں آباد تھے اس سے ایک دوسرے کی مدد کرے گی کسی جشمن سے اگر ایک فریق صلاح کرے گا تو دوسرا بھی صلاح کرے گا لیکن مذہبی لڑائی اس سے مستثنہ مستثنہ ہوگی آلہ ہوگی کیونکہ مذہب میں ہم کسی کا نہ تو کسی کو ہم انکار کر سکتے ہیں نہ ہی مذہب کا کوئی ساتھ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ یہود تھے وہ حضرتیسہ کو ماننے والے تھے اسی لئے اگر وہ کسی سے مذہبی طور پر لڑتے یا جھگڑتے ہیں تو مسلمانوں کا اس میں کوئی عمل داخل نہیں ہے وہ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے ہر طرح کی جھگڑوں کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے اگر کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے کوئی بھی عدل انصاف کا ہے کوئی چوری چکاری کا معاملہ ہے تو اس کے کوئی بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کریں گے اس مساق کے مدینہ کے اثرات کیا تھے کیا اثر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر مختلف قوموں اور قبیلوں کے درمیان یہ معاہدہ مذہبی قومی ملکی اور سیاسی لحاظ سے بڑا اہم ثابت ہوا کیونکہ ان تنوں میں ان کو بہت فائدہ حاصل ہوا تھا بات کے حالات نے یہ بات ثابت کر دی کہ اہل اسلام کے حق میں یہ معاہدہ بہت مفید رہا مفید رہا فائدہ مند رہا اس معاہدے کے تیہ ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف اطراف میں اس کے اردگرد ایک وفاقی حکومت بن گئے جس کا دارالحکومت مدینہ تھا جس کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بیٹا صدر پاکستان وزیر آزم جو فیصلے کرتے ہیں اسی طرح آف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور جس میں غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی اس طرح حکمت کے ساتھ حکمت کے ساتھ دنائی اکل مندی کے ساتھ پور امن طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی زمین اور اس کے بندے پر حکم الہی جاری کرنے کا راستہ ہموار کر دیا حکم الہی اللہ کا حکم راستہ ہموار کر دیا صاف کر دیا سیدھا کر دیا بیٹا آپ نے پورے سبق کے اچھے سی ریڈنگ کرنی ہے ان شرائق کو اچھے سی یاد کرنا ہے اور قبیلوں کے نام آپ نے یاد کرنا نہیں بھولنے اللہ حافظ